بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ملکم بیک تو مائی یوٹیپ چینل ای ہوپ آپ سب لوگ تلکل خیلیت سے ہوں گے ایک نئی اور مزدار سی اور کرسپی سی ریسپی کے ساتھ آج کی جو ریسپی ہیں وہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی کونچی ایک فنگرز ہیں بہت ہی ایزی لیے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ بہت ہی تیسٹی بنتے ہیں بچوں کو بہت ہی پسند آتے ہیں آپ ان کو بنا کر رات کو فریز بھی کر سکتے ہیں اور صبح بچوں کو فائی کر کر ان کے لنچ میں بھی دے سکتے ہیں تو چلیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک فنگرز بنانے کے لیے ہمیں کون کون سے انگریڈینٹس چاہیے یہاں پر میں نے چھ ادد انڈے لیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سے دھنیے کا میں استعمال کروں گی اس کے اندر ون تی سپون کے قریب میں اس کے اندر نمک کا استعمال کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ون بائٹ فور ٹی سپون کے قریب میں اس کے اندر چلی فلیکس ڈالوں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک فنگرز کی کوٹنگ کرنے کے لیے ہم لوگ میدہ کون فلور اور انڈے کا استعمال کریں گے ان کی قوانٹیٹی میں آپ کو بعد میں بتا دیتی ہوں سب سے پہلے ہم ایک باؤل لے لیں گے اور اس کے اندر ہم یہ چھے انڈے جو ہیں وہ توڑ کے ڈال دیں گے جی تو یہ میں نے چھے انڈے جو ہیں وہ باؤل میں توڑ کے ڈال دی ہیں اب میں اس کے اندر ون ٹی سپون کے قریب نمک اور ون بائی فور ٹی سپون کے قریب چیری فلیکس جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی آنکھ نمک اور مرچ کا استعمال اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اس کے اندر تھوڑا سا دھنیا جو ہے وہ ایڈ کروں گی اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب چاہیں تو آپ اس کے اندر کالی مرچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ون بائی فور ٹی سپون کے قریب چیری فلیکس کالی مرچ اس کے اندر ڈالوں گی اور ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جیے پلnier میں نے انڈے کے مکسر کو جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب یہ میں نے ایک پین لیا ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا اوئل ڈالا تھا اس کو میں اچی طرح سے پین کے اندر جو ہے وہ اوئل سارے پھلا دوں گی آپ اچھی طرح سے پین کو اوئل سے بریس کر لیجئے گا اب ہم انڈوں کا جو مکشر خند تیار کیا تھا اس کو اس پین کے اندر ڈالنگے یہاں پر میں نے ایک کڑائی دی ہے اس کے اندر میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ گلاس کے قریب پانی آئیڈ کروں گی پانی آپ نے بہت زیادہ آئیڈ اس کے اندر نہیں کرنا یہ پانی میں نے اس کے اندر رکھ دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس کے اندر یہ ایک سٹینڈ رکھیں گے جب یہ پانی بوائل ہونا سٹارٹ ہوگا تو ہم اپنا پانی اپنا پانی اس کے اوپر رکھ کر اس کو سٹینڈ میں پکا لیں گے اگر آپ کے پاس کڑا ہی اور کوئی بھی وک یا بہت سے بہت زیادہ ڈیپ ہے تو اس کے اندر آپ دو گلاس تک بھی پانی جو ہے وہ ایک کر سکتے ہیں بس یہ کہ پانی آپ کے سٹینڈ رکھ بہت اوپر یا پھر آپ کے پانی تک نہیں آنا چاہیے اتنا آپ نے پانی جو ہے وہ ڈالنا ہے جی یہ دیکھیں یہ پانی جو ہے وہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر ایک مکچر والا جو ہے وہ پان رکھ دوں گی یہ ہم نے پان رکھ دیا ہے اور اس کو میں کور کر دوں گی اور کور کرنے کے بعد تقریبا میڈیوم سٹین کے اوپر میں اس کو بیس منٹ تک جو ہے وہ پکا لوں گی یہ میں نے میڈیوم کر دیا ہے اور تقریباً بیس منٹ تک ہم اس کو پکا لیں گے جی تو دوستو بیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہ ہمارا ایک کا مکچر جو ہے وہ اچھی طرح سے بیک ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ تقریبا میڈیوم فریم کے اوپر میں نے اس کو بیس منٹ تک پکا لیا تھا یہ بیک ہو چکا ہے اب میں اس کو باہر نکال لوں گی اور پانچ سے سات منٹ تک اس کو تھنڈا ہونے دوں گی پھر اس کے بعد ہم اس کو پین میں سے نکال لیں گے جی پانچ سے سات منٹ تک میں اس کو تھنڈا ہونے دوں گی اور اس کے بعد پھر ہم اس کو پین میں سے نکال کر اس کی کوٹنگ کر کر اس کو ہم فرائی کر لیں گے جی تو یہ دیکھیں یہ ہم لکچھوڑی کے مدد سے اس کو کناروں سے تھوڑا سا اتار لیں گے اچ منٹ تک میں نے اس کو رون ٹمپلیچر کے اوپر ٹھنڈا کر لیا تھا اب ہم کوئی پلیٹ لے کر اس کو اس طرح سے اس کو آپ تھوڑا سا پریس کریں تو یہ ایزی لی جو ہے وہ نکل آئے گا دیکھ کرنے کے بعد اس کو ہم اٹھائیں گے تو یہ دیکھیں گے ہمارا ایٹ کا جو مکچر ہے وہ بلکل اچھی قرآن سے وہ چکا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے فنگرز کی شیپ میں جو ہے وہ کٹ لیں گے اس طرح سے ہم اس کو فنگرز کی شیپ میں جو ہے اور ان کے سائز کے مطابق ہم ان کو کٹ لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مکچر جو ہے بلکل تھیار ہو گیا تھا اور ہم نے ان کو فنگرز کی شیپ میں جو ہے وہ کر لیا تھا اب سب کو ہم سپرٹ کر لیں گے اور اس کی کوٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو فرائی ہونے کے لیے رکھ دیں گے اوئل میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اوئل جب گرم ہو جائے گا تو ہم اس کو فرائی کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کن کرنے کے لیے اس کی کوٹنگ کرنے کے لیے یہاں gotta لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے یہاں میں نے یہاں پر ٹو ٹیب لسپونھ کے قریب کون فلور لیا ہے ٹو ٹیب لسپونھ کے قریبھی میں نے میدھا یعنی Alternatively kalau capital floor لیا ہے کون فلور اور میدھے کی کوانٹیٹی ایقول ہون ہی چاہیے آپ جتنے آپ نے ایک فنگرز جو ہے وہ تیار کرنے ہے اس کے حساب سے آپ اس کو تیار کیجئے گا اگر آپ میں ون کپ کون فلور لیا ہے تو ون کپ ہی آپ میں میدہ لینا ہے اور اس کے علاوہ ہم ایک عدد انڈا لیں گے اس کو کوٹ کرنے کے لیے یہ میدے اور کون فلور میں میں بلکل چھوٹکی سا نمک ایڈ کر رہی ہوں اور ان کو ہم اچھی طرح سے میکس کریں گے انڈے کو ہم پھینٹ لیں گے آپ چاہیں تو آپ اس کے فلیور کو مزید انہینس اور سپائسی کرنے کے لیے انڈے کے اندر جو ہے وہ چیلی سوچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میں بلکل چھوٹکی سی چیلی فلیکس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے ہم بیٹ کر لیں گے اب ہم یہ ایک کا مکشر اٹھائیں گے اس کو ہم کون فلور میں اچھی طرح کوٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو انڈے کے اندر ڈپ کریں گے اچھی طرح سے انڈے کے اوپر بریڈ کمز اچھی طرح سے کوٹ کر دیں گے آپ ان کو ضرور ٹوائی کیجئے گا بہت ہی کرسپی اور کرنچی سے یہ ایک فرائیز جو ہیں وہ بنتی ہیں پریکٹ کمز میں کوٹ کر کر فریز بھی کر سکتے ہیں دو چار دن کے لیے ان کو فریز کر دیں اور اس طرح سے اور بچوں کو سکول کے لیے دے لی سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے میں نے اس طرح سے اس کو کوٹ کیا ہے سارے کے سارے ایک فنگرز ہم اسی طرح سے پہلے میں دے کے اندر جی تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایک فنگرز کو کوٹ کر لیا ہے آئل گرم ہو چکا ہے ایک فرائیز کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور براؤن ہونے تک ہمیں ان کو فرائی کر لینا ہے آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی کرسپی اور کرنچی سے یہ ایک فرائیز بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائیں نہیں سبسکرائب تو میرے چینل اور بیل بٹن دبانا پلکل مک بھولیے گا کہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے براؤن ہونے تک ہمیں ان کو فائی کریں گے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے براؤن ہو چکے ہیں بہت ہی کرسپی ہیں یہ ان کو اب میں نکال لوں گے اور اسی طرح سے باقی کے ایک فنگرز جو ہیں ان کو بھی ہم فرائی کر لیں گے جی تو باقی کے ایک فنگرز جو ہیں میں نے وہ فرائی ہونے کے لیے کراہی میں ڈال دیئے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے دار بہت ہی یہ کرسپی بنتے ہیں آپ ان کو زور پرائی کیجئے گا بہت سالا خیال رکھئے گا پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نئی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے تھانکیو ویری مچ اور اللہ حافظ